بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹوک فورڈ ایٹ ہوم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور سمپل آلو پلاو یعنی آلو کے چامل کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ یہ آلو پلاو لنچ میں یا ڈینر میں آسانی کے ساتھ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک انکین چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ کیسے بنایا جائے گا یہاں میں نے ایک پینل لے لیا ہے اس میں ہم آئل شامل کریں گے ایک سو پیچھتا ریمل یعنی ثری فورت کپ اور یہاں میں نے پیاز لی ہے تین عدد بڑے سائز کی پیاز لی ہے جس کو میں نے سلائسز میں چاپ کر لیا ہے اس کو ہم آئل میں اٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر کے ہم فرائی کر لیں گے میڈیم فلم پر خوبصورت گولڈن کلر آنے تک اسی دوران آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جناب یہ آپ کی طرف سے ہماری حسنہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز اور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر جائے چینجنا شروع ہو گیا ہے لائٹ گلاوی کلر پر آ چکی ہے پیاز اور آئل ہمارا گرم ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسی آئل میں پیاز کو ہم فرائے کرتے رہیں گے خوبصورت گولڈن کلر آر آنے تک تو یہ دیکھیں فلیم کو آف کرنے کے بعد بھی آئل ہمارا گرم تا تو ہم نے پیاز کو کوک کر لیا ہے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے گولڈن فرائے ہو چکی ہے اس میں سے ہاف پیاز ہم نکال لیں گے دم پر ڈالنے کے لیے اور اس میں اب ہم یہاں کھڑے گرم مسالے شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر زیرہ لیا ہے 2.5 ٹیبل سپون بادیاں کے پھول لیے ہیں چار ادت تین ادت دارچینی کے ٹکنے لیے ہیں اور دو بڑی الائچی تین سے چار ادت تیز پتی لیے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں لہسان اور ودرک کا پیاز شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون اور لہسان اور ودرک کو مکس کر کے پیاز کے ساتھ ہم کوک کر لیں گے ایک سے دو منٹ تاکہ لہسان ادرک کا کچھپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں لہسان ادرک کو کوک کرنے کے بعد یہاں میں نے آلو لیا ہے سوا کلو اس کو میں نے چھیل کر لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اور پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ پڑے تو اب ہم یہ آلو شامل کر دیں گے اس میں اور آلو کو ہم پیاز اور گرم مسالے کے ساتھ مکس کر کے 3 سے 4 منٹ فرائے کر لیں گے آئل میں میڈیم فلیم پر بہت ہی مزیدار پلاو بنے گئی ہے اب یہاں ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے میں نے 4 ٹیبل سپون یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دھنیا پارڈر جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون اور سانف پارڈر جائے گا اس میں 3 ٹیبل سپون یہ کٹی ہوئی سانف لیے میں نے آپ چاہے تو اس میں سانف کا پارڈر بھی ایٹس کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ مسالی ہمارے جلے نہیں حلدی شامل کریں گے اس میں 1 ٹی سپون نمک اس میں جائے گا 1.5 ٹیبل سپون یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں اس کو ہم میکس کر کے بھون لیں گے مسالوں کو تھوڑا سا پانی شامل کر کے 3 سے 4 منٹ میڈیم فلیم پر تکہ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے یہاں ہمیں ٹیوانٹر لیے 4 تطر بڑے سائز کے اس کو میں نے سرائسز میں چاپ کر لیا ہے موٹے سائز میں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم آلو کے مسالے کے ساتھ میکس کر لیں گے اور اس میں پانی شامل کریں گے 2 گلاس اور اس کو میکس کر کے ہم کور کر کے کوک کر لیں گے تقریبا 10 منٹ تاکہ ہمارے آلو کوک ہو جائیں آلو ہم میں 95% کوک کرنے اور کوک نہیں کرنا اس کو دیکھیں 10 منٹ ہو چکے آلو ہمارے کوک ہو چکے گل چکے یہاں میں نے چامل لیا ہے یہ باسمتی چامل ہے 1.5 چامل لیا ہے تو اس کو میں نے چن کر دھو کر بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے یہ ہم چامل آٹ کر دیں گے اس میں اور اس کو ہم میکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ چامل ہمارے بھیکے ہوئے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے چامل کے حساب سے چامل میں نے نافت ہے تو 6 گلاس تھی تو میں اس حساب سے 12 گلاس اس میں پانی شامل کر رہی ہوں نمک شامل کریں گے اس میں 3 ٹیبل سپون یا آپ اپنی زاکی کے مطابق آٹ کریں اس کو ہم میکس کر کے اور اس فقت ہم نمک کو چیک کر لیں گے اگر اس میں نمک چٹھیلا ہوگا تو چاملوں میں ہمارا نمک بلکل صحیح رہے گا تو یہ نمک بلکل صحیح ہے تو اب اس میں ہم ہری مرچے شامل کریں گے یہاں میں نے ثابت ہری مرچے لیے 10 سے 12 عدد مرچے نمک آپ اپنے زاکی کو مطابق ایڈ کر سکتے ہیں لیمن جوس ایڈ کریں گے 1 1 1 1 Batman 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 میڈیم فلیم پر کوک کر دیں گے بغیر کور کیے تقریباً آٹھ سے دس منٹ یا اس وقت تک جب تک کہ اس میں دم کے ساب سے پانی باقی نہیں رہ جاتا تو یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا ہے اب اس کو ہم دم پر لگائیں گے یہاں میں نے پودینہ لیا ہے ایک گھٹی اس کو میں نے دھو کر چاپ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور فرائیڈ آنیاں جو ہم نے بچائی تھی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پین کی لٹ کو ہم کپڑا لگا کر اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ بھاپ اس کی باہر نہ نکلے اور اس کو بلکل سلو فلیم پر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تیسٹی ایزی اور سیمپل آلو پناو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگری ریسپی تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ